ربیو صلی اللہ علیہ وسلم الحسین من نیوانا من الحسین صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو ہٹھاڑو معزز علماء اکرام محترم شہرہ اسلام آرام کا بستر چھوڑ کر تشریف لائے برادران اسلام ارے تیرے لوگ کو سننا ہے تو بیڑھ ورنہ بھاگ کوئی احسان کر رہا کیا اسلام پر آ کر مذہبی جلسوں کو مذہبی جلسہ رہنے دو تفریغاہ یا مستی کاڑھا مت بناو نئی چاہیے پانچ لاکھ کا مجموع آج پوری دنیا میں کڑوروں کی ضرورت نہیں ہے شریف بہتر حسینی کی ضرورت ہے بابا بابا اب دیکھ لو کچھ وہاں کھڑے ہیں کیا ہے جی موبائل لے کر حضرت کھڑے ہو آپ کیا کر رہے ہو بڑی مشکلوں سے ٹائم نکالے جاتے ہیں پورام کے لیے اور جلسہ روزی روٹی نہیں اپنی علماء اکرام کا ایک عزین نورانی قافلہ ممبر شریف پر جلوا فروز ہے اور آپ سبوں نے بڑی محنت بڑی کاویش اور کافی خرچے کے بعد آج کی جلاس کا ہی نقاط کیا ہے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام کرتا ہے انسان تو نقصان کی نظریے سے نہیں کرتا ہے فائدے کے جذبے سے کرتا یقیناً ہمارے آپ کے دلوں میں دو چند فائدے پہلے سے بیٹھے ہوئے پہلا تو یہ کہ چند گھنٹے ایسے گزر جائیں جہاں صرف ہم ہوں اور ہمارے مصطفیٰ کی یادیں ہوں بابو میں تقریر بھول جاؤں گا یا تو بیٹھ جاؤں یا گھر بھاگ جاؤں بارنڈری مد بناو میں نے بھی وعدہ کر لیا تھا برادری عزیز دلدار صاحب سے کہ انشاءاللہ ٹائم نکال لوں گا ہماری آپ کی مشترکہ خوشبختی ہے کہ ہم سب آج کسی سید کی درگاہ اور چوکھٹ پر اکٹھا ہے چوکھٹ ہے سید کی ذکر ہے سیدوں کے سید کا یعنی جہاں سے سلسلے سادات کی ابتداء ہوئی ہے انہی کی بارگاہ میں ہم سب عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کیلئے جمع ہوئے ہیں مجھ سے پہلے آپ نے اہلِ سنت کے اس برانڈڈ شاعر سے ناتِ نبی سماک کی جو پورے ہندوستان میں مسلکِ آلہ حضرت کے حوالے سے اپنی پہچان آپ رکھتا ہے جسے بلیابی بھی بڑے گرب کے ساتھ کہتا ہے شاعرِ مسلکِ آلہ حضرت زندہ بات زندہ بات محترم جناب عصد اقبال صاحب اور بلکل اُبھرتا ہوا نوجوان شاعر جنابِ اختر پرواز صاحب اب بلیابی آپ سے پوچھ لے کیا کچھ سننے کے موڈ میں بلیابی سے ہیں تو یہ بھول جائیے کہ آج بلیابی آپ کو جنت کی چابی دینے بیٹھا ہے اور دماغ سے نکال لیجئے کہ کسی مولوی کسی مولانا کے پاس جنت کی چابی ہو اور وہ تھمادے تیرا کام چل جائے اور آج کل کچھ لوگوں نے تو بزاپتہ کمپنی بنا لیا ہے جیسی بیلڈنگ ویسی چابی اور بلیابی نے بھی تھان لیا ہے کہ ان کمپنی والوں کے ڈائریکٹر کا لائسنس سے ہی سیز کر لینا ہے تب اگر سننے کے موڈ میں ہیں تو ایک بار سارا مجمع محبتوں سے کہہ دیں یا حسین یا حسین زور سے زور سے اپنے ہاتھوں کو لہرہ کر بولتے رہو یا حسین چاروں طرف چاروں طرف زور سے بابازے بلند بابازے بلند اتنی جلدی تھک گئے ہیں بلیابی کی گفتگو کا آج شریف تین پوائنٹ ہوگا ایمان والے تو بہت تھے کربلا میں شریف بہتر ہی کیوں گئے ہیں حضرت اللہمہ اکمل صاحب حضرت اللہمہ اکمل صاحب حضرت میں نام بھول گیا ہوا آپ کا اب کئی کئی سالوں کے بعد ملاقات ہو گئی ہیں ظاہر سی بات ہے جن چہروں کو جمانی میں دیکھا تھا حضرت اللہمہ مدسر حسین صاحب جن کے بڑے خدمات رہے ہیں ایمان والے تو بہت تھے نماز والے بہت تھے روزہ والے بہت تھے کربلا میں شریف بہتر ہی کیوں گئے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو کہ شہروں کے اعتبار سے مکہ سب سے افضل تھا کب بولو گے اوے دھکا نہ دینا پڑے بول لو اب ناظمی اجلاس مولانا اختر زیا کی طرح سے میرے پاس تو بہت سارے تام جھام والے اشار نہیں کہ میں تیری مار دوں برف کی سلی میں آگ لگ جائے کبھی کبھی تو یہ تیریوں کے بجائے ایکشن سے آگ لگا دیتے ہیں اب دیکھ لو اتنی دیر کے بعد بھی وہ چار کھڑے ہیں کونے پر اب ہو سکتا ہے بیٹھنے کی پوزیشن میں نہ ہو جی لگا کر نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں باوازِ بلند ورودِ پاک کا تحفہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ سلاتم و سلامین علیکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوائنٹ نمبر ٹو پوری دنیا میں سب سے محترم شہر شہر مکہ ہے توافق کعبہ کے لیے سب سے پہلے فریشتوں کی جماعت مکہ میں اُتری ہے اور یہ وہی مکہ ہے جہاں بارہ ربی و نور کو نبیوں کے نبی رحمتِ عالم آئے ہیں لیکن آج بھی مکہ اور مدینے میں بہت فرق ہے عزمتوں کے اعتبار سے مکہ بلا شبہ باؤت آلہ سب سے آلہ لیکن برکتوں کے اعتبار سے مدینہ سب سے آلہ مکہ سری مکہ ہے اے مکہ تیری عزمتوں کی قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ تجھ میں میرے نبی کی آمد ہوئی ہے اب اہلِ اسٹیز کی طرف علماء اکرام کی طرف جب تک محبوب نہیں آئے تھے تب تب رب نے مکہ کی قسم نہیں فرمائی اگر سننے کے مونڈ میں ہو تو بولو گے تو بات بنے گی جب تک محبوب نہیں جب تک محبوب نہیں آئے تھے مکہ کی قسم رب نے نہیں فرمایا اما آج بھی یہی چلن ہے کہ دنیا میں دنیا کو اعتماد میں لینے کے لیے قسم اس کی کھائی جاتی جس سے پیار کیا جاتا ہے باپ بیٹے کی قسم کھائے اس لیے کہ محبہ بھائی بھائی کی قسم کھائے اس لیے کہ محبہ لیکن او مکہ کل بھی تیری گود میں کعبہ تو تھا لیکن رب نے قسم نہیں فرمایا تھا جب محبوب آگئے تو ایک کعبہ ہے او مکہ تیری عظمت کا سورہ جتنا اونچا ہو گیا کہ محبوب کی آنے کے بعد رب تیری قسم فرما رہا ہے سبحان اللہ توجہ چاہوں حضرت 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 اور پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا شہر مکہ کی قسم نہیں ملے گا شہر مدینہ کی قسم نہیں ملے گا ملے گا تو اسیری فتنہ محبوب تیرے شہر کی قسم ہائے 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 ارے بول لو یارو بول لو توجہ چاہوں محبوب تیرے شہر کی قسم یعنی اس زمین کی یوقات نہیں اس آسمان کی حیثیت نہیں ان ہوابوں فضاؤں کی کوئی وقات نہیں لیکن محبوب تیرا قدم جی شہر میں پڑ جائے اس شہر کی عظمت کا عالم یہ کہ رب قسم فرمانے لگے شہر محبوب کی قسم شہر حبیب کی قسم شہر مصطفیٰ کی قسم شہر محبوب کی قسم شہر مصطفیٰ کی قسم شہر حبیب کی قسم تو عظمتوں کے اعتبار سے مکہ سب سے افضل رفاتوں کے اعتبار سے مدینہ سب سے افضل میرے امام حسین آپ نے مکہ کیوں نے ہی چن لیا آپ نے مدینہ کیوں نے ہی منتخب کر لیا نانا کا شہر مدینہ تھا اس کو منتخب کر لیتے بابا کا شہر مکہ تھا اس کو منتخب کر لیتے بابا کا شہر مکہ تھا اس کو منتخب کر لیتے نانا کا شہر میں مدینہ تھا اس کو منتخب کر لے کربالہ کیوں تو جواب ملے گا اپنے اپنے شہروں میں زمانہ لڑتا ہے اپنے اپنے شہروں میں زمانہ لڑتا ہے اور اجنبی شہروں میں نبی کا گھرانہ لڑتا ہے اب اس کی مثال کربالہ سے بعد میں لینا اوڑیسا سے پہلے لے لو اس کی مثال اوڑیسا سے پہلے لے لو ملک ہند میں تو سب لڑے بدعقیدگی کے خلاف سب لڑے لیکن امام احمد رضا کے وادی کا ایک شہر جسے مجاہد ملت کہتے ہیں کب بولوگے کب بولوگے بولو 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 اور یہ کلیر کر دیا میرے مجاہد ملت نے نبی کی عظمت کے لیے کعبے کے تقدس کے لیے قرآن کی رفات کے لیے عقیدے کی حقانیت کے لیے عقیدے کی حقانیت کے لیے خو سیاظم کی رفات کے لیے غریب نواز کی چوکٹ کے لیے عاشق پیمبر کیس راحتوں اتمنان کے لیے اما یار انڈیا تو انڈیا ضرورت پڑے گی تو امام احمد رضا کے پالے ہوئے سعودیہ میں بھی چھپ نہیں رہیں گے آرپار لڑیں گے نبات نعرے تقبیر نعرے رسالت شہر نظام حضور مجاہد ملت بول لو بول لو خانقاعوں میں خلیفے کا تصور جو ہوتا وہ سری پیری موریدی کے لیے نہیں سری پیری موریدی کے لیے نہیں اور یہاں تو دو نظریہ میرے دماغ میں اتر چکائے ایک ہے نبی کی دین کے وراثت کی حفاظت اور ایک ہے مکمل دین کی حفاظت تو کربلا میں دین کی بھی حفاظت ہوئی ہے وراثت کی بھی حفاظت ہوئی ہے جو لکیر کھینچی تھی میرے مجاہد ملت نے اس لکیر کو اور بھی گہری کر دیا میرے حضور تاجو شریعہ نے اب ذہن کو یہیں قریب کر لو ہوسین مکہ کے انہیں کربلا کے ہو مدینہ کے انہیں کربلا کیوں بدھر کے انہیں کربلا کے ہو اُحَد کیوں نے ہی کربلا کے ہو جمل کیوں نہیں کربلا کیوں حسین آپ کے بابا کے بازوں کی قوت سے خیبر کانپ جائے خیبر کیوں نہیں کربلا کیوں کربلا کیوں تو دو چند روز پہلے میں آیا تھا دو تین دن پہلے تو میں اسی لیے اس بات کو ارز کیے دیتا ہوں تاکہ آج کی گفتگو کی کڑی پھر وہیں سے کھڑی ہو جائے بول لو بول لو بول لو کربلا کیوں اب میں تم سے پوچھ لوں یہ کونسی جگہ ہے ادن پور جاج پور کا پارٹ ہوا ادن پور کو دن کو دن ہاں وہی ہے پوریدو یا کو دن مانگ لو کو دن پور کے کسی آدمی سے کہہ دیا جائے کہ ندی کے کنارے تم تین منزلہ مکان بنا لو بنائے گا کیوں اس لیے کی بنانے والا سیدھی سیدھی بات یہ ہی کہے گا کہ یہاں کی مٹی کی کوئی گارانٹی نہیں ہے کب مٹی خسک جائے اور میرا مکان بھی پانی میں سما جائے اچھا مانگ لو جہاں کی مٹی بہت دلدل ٹائپ کی ہو اور وہاں کوئی کہے کہ فیری میں میں زمین دے رہا ہوں مکان بنا لو تو کوئی بنائے گا کیوں اس لیے کہ جب پیر دھنس رہے ہیں تو پیلر کہاں جائے گا گویا امارتوں کی تعمیر سے پہلے زمین دیکھی جاتی ہے کہ یہاں کی مٹی کتنا لوڈ لے سکتی ہے اگر سننے کے موڈ میں ہو تو بلیاوی کا موڈ بنانا پڑے گا بول لو فیری میں زمین ملے اللہمہ اکمل صاحب کو نہیں لوں گا اساد اکبال کو نہیں لوں گا اللہمہ مدصر کو نہیں لوں گا کیوں پونجی ڈوب جائے گی بنانے کے بعد بھی رات میں سو نہیں پائیں گے اس لیے کہ پتہ نہیں کب ایک پیلر دوسرے سے گلے مل لے اور جس چھت کے سائے میں ہم ہیں وہ چھت ہمارے جسم پر اتمنان سے لیٹ جائے ممکن نہیں فیری میں لے لو نئے بابا پیسہ نہیں لگے گا پھر بھی نہیں لوں گا کیوں اس لیے کہ یہاں کی مٹی لوڈ نہیں لے گی حسین مکہ کیوں نہیں کربلا کیوں مدینہ کیوں نہیں کربلا کیوں تو جواب ملے گا نانا نے مکہ میں خون گرانا حرام کہ دیا کیا کہنے باب بول یار بول بول اور حسین نانا کے دین کی حفاظت کے لیے نکلا ہے نانا کے دین کی سیفٹی کے لیے نکلا ہے ڈیمیج کے لیے نہیں اب ذرا ذہن کو قریب کرلو جانے والے حاجیوں سے پوچھ لو غلطی سے اگر تو نے کھٹمل مار دیا تو تجھ کو دم دینا پڑے گا خون بہا دیا تو دم دینا پڑے گا گویا مکہ میں خون گرانا حرام ہے اب توجہ چاہوں اہل سٹیج کیے اور آپ سب کی بولو بولو آدمی تو جان گیا کہ مکہ میں خون گرانا حرام ہے جانوروں کو کیا پتا کہ مکہ میں خون نہیں گرانا ہے اب ذرا ساتھ ذہن کو سٹالے میرے فکر سے دیکھ کتنی بڑی تاریخ چند جملوں میں پیش کر دوں مان لو مان لو بکری ہو بھارت کے پردھان منتری کی آپ ڈر تو نہیں رہے آپ ایسے حیرت سے ہمیں دیکھ رہے ہو کہ یہ آدمی اس کا کئی سے تو مان لو بکری ہو بھارت کے پردھان منتری کی اور شیر کو دے دیا جائے کہا جائے شیر جی اس کی سرکھچہ کرنا تو شیر مہودے بکری کے ساتھ کیا سلوک کریں گے کیا کرے گا آپ اتنا دھیرے بول رہے جسے لگ رہا تم ہی شیر کے سامنے پڑے ہو تب کسی نے دھیرے سے کہا اوہ شیر بکری بھارت کے پردھان منتری کی ہے تو شیر نے مسکورا کر کہا کہ تب تو اس کو بہت ڈھنگ سے لینا ہوگا اس لیے کہ اس کی جب بکری ہے تو یہ بھی بہت بولتی ہوگی نہیں سمجھ پائے نہیں سمجھ پائے بہت لیٹ سے اتنے میں تو ڈسپیلے سے بہت کچھ آؤٹ ہو جائے گا اب ذہن کو قریب کریں شیر اتمنان سے دیکھ کر پہلے مسکور آئے گا وہ لے گا لائف میں پہلی بار بھی آئی پی مال آیا ہے اس کو اتنی آسانی سے نہیں نٹیں گے اتنی نام سے لاکھ کہو بکری بھارت پردھان منتری کی شیر وہی کرے گا جو فطرت ہے توجہ چاہوں اب آنکھیں کھول میری تقریر کا یہ پہلو دیکھ لے مکہ میں نبی پاک کھڑے ہوئے اور میرے آقا نے زمین پر پیلر نہیں گا پتھر نصب نہیں کیا لکیر نہیں کھیچا بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین اور آسمان کے بیچ انگوشت پاک کا اشارہ کیا اور کیا کہا یہ ہے حدود حرم کیا کہا یہ ہے حدود حرم حدود حرم میں خون گلانا حرام جب میرے پیمبر نے فرمایا اس وقت کچھ ہی تو لوگ تھے جانور نہیں تھے درندے نہیں تھے جانور نہیں تھے درندے نہیں تھے نبی رحمت فرمائے یہ ہے حدود حرم حدود حرم میں خون گرانا حرام ایک ہرن پر شیر کی نظر پڑی اور شیر نے جیسے ہی ہرن کو دیکھا تو اپنی شکار کی طرف دوڑ پڑا اور ہرن بجائے کسی جنگل کی طرف بھاگنے کے حرم کی طرف بھاگ چلا ہرن مجھ کو پہچانتے ہو مت اس ٹیلیو کی عزت برباد کرو بول لو زور سے زور سے جنگل کی طرف حیرن نہیں حرم کی طرف اور جیسے ہی حیرن حدود حرم میں داخل ہو گیا وہی ٹھہر گیا ٹھہر گیا ٹھہر گیا بول لو ارے بول لو زور سے زور سے توجہ چاہوں جنگل کے جانوروں کو میرے آقا کا فرمان سمجھ میں آ گیا اور بخاری پڑھنے والے جانوروں کو میرے مصطفیٰ کی عظمت تب تک سمجھ میں نہ سکی حدود حرم میں آکا ٹھہر گیا اور حدود حرم سے باہر شیر آ کر رک گیا کیا منظر رہا ہوگا شکار سامنے ہیں بس ایک بالیشت کا فاصلہ ہے نہ پنجہ مارے نہ موہ مارے ہیرن اتمنان سے بیٹھے ہوئے شیر کو للکار رہا ہمت ہے تو اندرہ کیا جانے ہیں بابا بابا بول 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 ہمت ہے تو اندرہ ہے جنگل کا شیر تو آ گیا ارے بہت طاقت ہے آ گیا آ گیا جنگل کا درندہ بول پڑا ہو ہیرن میں جانور تو ہو سکتا ہوں لیکن رحمتِ عالم کا غدار نہیں ہو سکتا زندہ بابا زندہ بابا زندہ بابا کیا کہیں رحمتِ عالم کا غدار نہیں ہو سکتا قیامت کے دن نعرہ لگا لوگے زندہ بابا آئے 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 تکبیر نعرہ مسلکِ عالی مائدی جو بہت قیمتی شیر برمحل آیا حرم کے دائرے سے دور رہتے ہیں درندے بھی حرم کے دائرے سے دور رہتے ہیں درندے بھی ارے بولو یارو بولو بولو نظر آتے نہیں ہیں ساپ اور بچھو مدینہ آئے 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 یا رسول اللہ چاہتا تو ازدہ مدینے میں بھی نبی کو دیکھ سکتا تھا لیکن اس ازدہے کو بھی گوارہ نہ تھا کہ مصطفیٰ والوں کو ہم سے تکلیت پہنچ جائے آئے 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 ذہن کو حاضر کر لینا ذہن کو حاضر کر لینا حسین مکہ کیوں نہیں مدینہ کیوں کربلا کیوں بدر کیوں نہیں کربلا کیوں اہت کیوں نہیں کربلا کیوں خیبر کیوں نہیں کربلا کیوں تو جواب ملے گئے بلڈنگوں کی تعمیر سے پہلے مٹیوں کی سیمپلنگ کی جاتی ہے ہم مٹی دیکھ کر کے یہ ڈیسیزن کیا جاتا ہے کہ یہاں امارت بننی چاہیے کہ نہیں اور کتنے تلے کی بلڈنگ یہاں کی مٹی کے بوجھ کو برداشت کر سکتی ہے تو بجھو چاہوں بول لے یار بول لے حسین مکہ کیوں نہیں کربلا کیوں تو جواب ملے گا اونچی امارتوں کے لیے پہلے مٹی کو ٹیسٹ کیا جاتا تو اسلام سے اونچی دنیا میں کوئی امارت نہیں ہوگی تو کربلا سے مضبوط دھرتی پر کوئی دوسری مٹی بھی نہیں ہو سکتی جب ہی تو جبریل نے نانا کو دکھا لیا تھا نانا کو دکھا لیا تھا اور علماء اکمل صاحب کیا کربلا کی مٹی کا حسین کے خون سے رشتہ ہے جناب خون گرنے سے پہلے مٹی اٹھا لی جائے مٹی اٹھا لی جائے خون گیرے برسوں بار مٹی اٹھا لی گئی پہلے اور بتایا جائے کہ جس لیے یہ مٹی خون بن جائے اے کربلا تجھ سے میرے حسین کا کتنا پرانا رشتہ ہے تو مٹی چیخ چیخ کر زمانے کے عقیدت مندوں کو اعتماد اور بھروسہ دلاتی ہے کہ دیکھ میرا رشتہ حسین سے ایسا ہے حسین سے ایسا ہے کہ خونِ حسین خونِ حسین میرے وجود میں اس قدر پنہا ہے کہ زمانہ جب چاہے گا حسین کی لالی کو کی زیارت کرنا تو میں کرا دوں گا بول یا بول 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 زور سے 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 کہ ان جوانوں پر صرف نعرہ لگا لینے سے آشی کے حسین نہیں بن جاؤ گے اور آشی کے اہلِ بائد کے دعوے کرنے والو باپ دادا کے جرموں پر ماتم کر کے پردہ مٹ ڈالو نہیں سمجھ پائے ہو نہیں سمجھ پائے ہو نہیں سمجھ پائے ہو نہیں سمجھ پائے ہو ماتم مردے کا ہوتا ہے زندے کا نہیں تو ماتم وہ کرے جو حسین کو مردہ مانے اور زندہ بات کا نعرہ بو لگاتا ہے جو حسین کو زندہ مانے نعرے تکبیر نعرے رسالت ننگے پیر چلنے سے آشی کے اہلِ بائد نہیں ہو جاؤ گے کالا کپڑا پہن لینے سے آشی کے اہلِ بائد نہیں ہو جاؤ گے سریف سیدہ تیبہ فاطمت زہرہ کی قسم کھا لینے سے آشی کے اہلِ بائد نہیں ہو جاؤ گے اما وہ عاشق نہیں یزیدیوں کا دلال ہے جو سیدہ تیبہ آئیشہ صدیقہ کی عظمت پر انگلیہ اٹھا بے وہ یزیدیوں کا دلال تو ہو سکتا ہے حسین پاک کا عاشق نہیں ہو سکتا آئلِ بائد کا عقیدت مند نہیں ہو سکتا اور بلیابی تو بباگِ دوحل پوری دنیا میں کھن ٹھوک کے قیتہ ہے اگر دھرتی پر عاشقِ اہلِ بائد کی جماعت دیکھنی ہو اور ذات دیکھنی ہو تو ذات کا نامِ ماں محمدِ رضا ہے اور جماعت کا نام مسلکِ عالی حضرتِ نارِ تغبیر، نارِ رسالت مسلکِ عالی حضرت عشق محبت، عشق محبت فیدانِ حضور مجاہدِ ملت حضور غازیِ ملت ایران کی حکومت سے صدقہ اور خیرات لینے کے لگے ہماری جماعت نے کبھی عقیدت کا شیر نہیں پڑھا لیکن فاہرِ امامِ عحمدِ رضا تو نے جو امامِ عالی مقام اور اہلِ بائیتِ مصطفیٰ کی عظمت میں ایک شیر گنگنایا قیامت کی صبح تک اس کی کوئی گرہ نہیں لگا پا رہا ہے اس کا کوئی جھوڑا نہیں لگا پا رہا عقیدت کا شیر یہ کہ یا رسول اللہ علیہ السلام تیری نسلِ پاک میں ہے زور سے زور سے زور سے حضور کا نہیں کب بولو گے ارے زور سے زور سے زور سے اللہ معاکمل صاحب میں سوچتے رہا میرے عالی حضرات آپ کی نگاہیں ناز کہاں تک دیکھ رہی ہے ہم تو اس کی گرد بھی نہیں دیکھ پاتے کیا کہاں بچہ بچہ حضور کا حضور کا نہیں حضور کا نہیں اس لیے کہ حضور میں لوگ گھس پیٹھی کر سکتے ہیں نور میں گھس پیٹھی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا بچہ بچہ نور کا اور یا رسول اللہ علیہ السلام تو ہے آئینِ نور تو ہے آئینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا اور صبح تیبہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے آیا ہے تارہ زندہ بات زندہ بات اب ذہن کو قریب کرو اور تاریخِ کرولہ سے دو چیز مکہ کیوں نہیں کربلہ کیوں کلیر یہ وہی کربلہِ مولا ہے جہاں کہ مٹی نبی کونین کو جبریل نے دکھائی ہے زور سے زور سے حضرت مٹی نباسے کو دکھایا جائے اور میدان بابا کو دکھایا جائے جب مولا علی شیرِ خدا کربلہِ مولا کی وادی سے گزر رہے ہیں تو جیسے ہی کربلہِ مولا کی میدان میں مولا علی کی سواری پہنچی ہے سرکارِ مشکل کشا گھوڑے کی پشت سے زمیں پر آتے ہیں اور بڑی حسرت سے میدانِ کربلہ دیکھتے ہیں یہ وہی کربلہ ہے جہاں میرا شہزادہ آئے گا یہ وہی کربلہ ہے جہاں مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے لئے میرا بیٹا آئے گا مولا علی شہرِ خدا نے کربلہِ مولا کی وادی میں مسلح بچھا دیا دو ریکات نماز پڑی اور رب کی بارگاہ ملتے جا کے میرے محبود جو اس میدان میں تیرے حبیب کے دین کی حفاظت کے لئے جب میرا بیٹا آوے تو رب زلجلال میرے بیٹے کو استقامت عطا فرما اسے استقامت عطا فرما اسے ہمت عطا فرما وہ پاگل ملے ہیں جو کہیں تھے کہ حسین کربلہ میں لڑنے گئے تھے وہ جاہل ملہ ہے جس کو خاندانِ اہلِ بیٹ کی عظمتوں کا انتاظہ نہیں ہے وہ یزیدی کمبے کا بدمست مول بھی ہے جو یہ کہے کہ حسین کربلہ میں حکومت کے لئے آئے تھے ارے اقل کے ٹورو دنیا میں ایک سے ایک حکمران آئے چلے گئے لیکن ان حکمرانوں کا نام دنیا کو پتہ نہیں لیکن اگر دھرتی کا کوئی علاقہ چھاندو نہیں دیکھ لو تو دھرتی کا کوئی خطہ جیسا بچا نہیں ہے جہاں یا حسین زندہ بات کے نعرے نہ لگ رہے ہو حسین کے نام کے جھنڈے نہ لہرہ رہے ہو جو حسین کے نام کی سبیل نہ لٹائی جا رہی ہو حسین کے نام کی منکبت نہ پڑی جا رہی ہو حسین کے نام پر لنگر نہ لٹایا جا رہا ہو حسین کے نام کی نیاز نہ کی جا رہی ہو حسین کے نام کی انجمن نہ سجائی جا رہی ہو اما یار یہ حکومت ہی تو ہے وہ پاگل ہیں اب ہمیں بتاؤ کہ جنگ کے میدان میں کبھی کوئی دودھ پیتے بچے کو لڑنے لے کر جاتا ہے کیا ارے بھولو نا عورتوں کو لے کر جاتا ہے بچیوں کو لے کر جاتا ہے اللہ اگر پر بخدا میرا امام لڑنے نہیں کیا حسین اگر لڑنے جاتے تو چھے ماں کے علیہ اصخر نہیں ہوتے حسین اگر لڑنے جاتے تو سیدنا زین العابدین نہیں ہوتے حسین اگر لڑنے جاتے ہیں تو ان کے بھانجے اونو محمد نہیں ہوتے حسین اگر لڑنے جاتے ہیں تو سیدہ زینب بہاں نہیں ہوتی حسین لڑنے اگر جاتے ہیں لڑنے اگر جاتے ہیں تو امی رباب اور سلمہ نہیں ہوتی علی اصخر کا جانا بتا رہا ہے حسین لڑنے نہیں جا رہے ہیں نانا کی دین کی امارت کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں زور سے بہتر ہی کیوں بول لو بول لو بہتر ہی کیوں آج تو ایک حسین کے نام پر پوری دنیا میدان میں اتر جائے بولو صحیح کہ غلط ہے زور سے بول نا زور سے بول صحیح کہ غلط میں آپ سے پوچھو آپ یہاں جتنے بیٹھے ہو کیا حسینی ہو ارے زور سے بول حسینی ہو کیا ضرورت پڑے گی تو آپ نکل سکتے ہو جھوٹ 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 جو اپنے چہرے پر سنتیں نہ بچا سکے جو مسجدوں میں نماز نہ بچا سکے جو مسلوں کی عظمت نہ بچا سکے جو ماں باپ کی بزرگی نہ بچا سکے جو بہنوں کی عزت نہ بچا سکے جو بھائیوں کی محبت نہ بچا سکے جو ماں باپ کی سسکیاں نہ بچا سکے جو باپ کا گڑا پر نہ بچا سکے وہ کہے میں دین بچا لوں گا بلیابی تو دو جملے کہتا دین کی فکر چھوڑ دو قیامت کی صبح تک کے لیے حسین نے تنہا بچا لیا ہے اگر سچے عاشق ہو تو صریف اپنی مسجد نماز پڑھ کر بچا لوں نعرے تکبیر نعرے رسالت پیغام اسلام صریف مسجد بچا لوں چھوٹو جلدی نکلو پلیس میں جانتا ہوں ضرورت سے نہیں 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 آپ ضرورت سے جا رہے ہو ایسا نہیں اگر ضرورت سے جا رہے ہو تو جاؤ بس پانچ منٹ اور بول لو اور زور سے ایک بار سارا مجمع یا حسین کی گونج دے دے دل لگا کے بول لے چاروں طرف سے آواز آوے ہاتھ لہرہ کے چاروں طرف سے آواز آوے یا حسین یا حسین یا حسین بنا دو سید کو بنا دو سید کو گواہ سید السادات کے لیے زور سے زور سے زور سے زور سے زور سے حسین باہتر کیوں علی اصغر کیوں عباس کیوں قاسم کیوں عون و محمد کیوں حضرتِ حور کی کیا حور کی قسمت تھی آرہی آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر راستے میں گھیرے تو ابنِ زیاد کے سپاہی بند کر اور موت کی ہچکی آوے تو حسین کے قدمِ پاک میں اللہ اکبر یہی تو سخاوت تھے نبی کی یال کی آئے تو اکبر آئے gonna آج ایک بھائی ایک بھائی کے جرموں کو غلطیوں کو معاف نہیں کرتا چند پھٹ اور چند گز زمین چند پیسوں کے لیے اپنے بھائی کی خون کا پیاسہ بن جاتا لیکن چل مولا علی کی بارگاہ میں چل ایک کافر نے مولا علی شیر خدا کے چہرے مقدس پہ تھوک دیا کس علی کے چہرے مقدس پر جن کے قدموں کے روپ سے خیبر کانپے اس مولا علی کے چہرے مقدس پہ تھوک دیا شیر خدا پوچھ کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے کافر پھر پیچھے سے لوٹ کر آگیا سامنے اور سامنے آ کر کہتا تمہارا نام علی ہے مولا علی نے مشکرا کر کہا ہاں ہاں میرا ہی نام علی ہے کہا خیبر کا قلعہ تو نے توڑا تھا کہا ہاں ہاں انہی بازووں سے توڑا تھا اے علی میں نے تیرے موہ پر تھوک دیا تجھ کو غصہ نہیں آیا مولا علی فرماتے نہیں نہیں کا کمال ہے جس کی طاقت سے خیبر کانپے جس کی قوت کے روپ سے زمان پر تو مولا علی نے مشکرا کر کہا علی کے وجود پر جتنے تھوکو کبھی غصہ نہیں آئے لیکن علی کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر کسی نے بغابت کی انگلی اٹھا دیا تو انگلی اٹھنے سے پہلے علی اس کا بازو کاٹ لیا کرتا ہے اس لیے کہ علی کی طاقت علی کے لیے نہیں ہے علی کی طاقت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اپنی آبادی اور پڑوس کی لوگوں سے مقدمہ لڑنے والوں جس دن تم یہ تیہ کر لوگے نہ کی میری تیجوریوں کے سکھے میرے بھائیوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں بھائیوں کو مدد کرنے کے لیے اس دن تیرے پڑوس میں کوئی بھوک سے سسکیاں نہیں لے گا اور آگ کربلا کی تاریخ کا ایک منظر دیکھ ایک منظر دیکھ آشورے سے پہلے والی رات یعنی محرم کی نبی تاریخ کو چاروں طرف سناٹے غاموشیاں مولا علی کی بیٹی سیدہ زینب کبھی چہرے حسین دیکھیں کبھی آبیدے بیمار دیکھیں کبھی جوان بھتیجہ دیکھیں کبھی کاسم کی جوانی دیکھیں کبھی اپنے کم عمر بیٹوں کی پیشانی دیکھیں رات کے پچھلے پہر اچانک خیمہ حسین کی طرف کوئی سایہ بڑھتے ہوئے آ رہا ہے اور وہ سایہ بلکل خاتون کی شکل میں ہے اس کی ظلفیں بہت لمبی ہیں اور آنے والی خاتون کربلا کی مٹی کو اپنے بالوں سے بہار لیں میرے امام فرماتے آپ کون ہیں اور اس مٹی سے آپ کو کیوں اتنی محبت ہے اپنے بالوں سے کیوں مٹی پہ جھاڑو دے رہیے کیوں بہار رہی ہیں اس مٹی کو اس سایہ نے آواز دی میں اجنبی نہیں ہوں اس مٹی کو اس لیے بہار رہی ہوں کہ کل یہاں میرا لخت جگر گرے گا یہاں میرا شہزادہ کل گرے گا یہاں دماغ آ کر تھک کر رک جاتا ہے جب حسین نبی کے کاندے پر سوار ہو جائے تو جبریل کہیں یا رسول اللہ علیہ السلام سجدہ لمبا کیجئے اس لیے کہ پشت نبوت پر حسین گر جائے گے تو چوٹ لگے گی نانا کی پشت سے گریں گے تو چوٹ لگے گی لیکن حسین کربلا میں گریں گے تو کون اٹھائے گا اللہ اکبر راکی بے دو سے پیمبر کربلا میں بہتر ہی کیوں بہتر ہی کیوں جیسے ہی سکھے دینا امام ایرش مقام نے سنا تو فرماتی یہ آواز تو میری نانی جان کی امام آگے بڑھنے کی کوشش کرتے جواب ملتا خبردار آگے مت بڑھنا شہیزادے اور حسین اس میدان میں تم تنہا نہیں ہو تیرا انتہان دیکھنے کے لیے تیرے بابا مولا علی بھی آئے ہیں تیری امی فاطمہ بھی آئی ہیں اور تیرے نانا محمد الرسول اللہ بھی آئے ہیں حسین تنہا نہیں ہو اکیلے نہیں ہو امام ایرش مقام کچھ دیر سکون نہیں آتے ہیں کہ امام ایرش مقام کی بیٹی سیدہ سغرا آگے بڑھ جاتی ہے سکینہ اور آگے بڑھ کر کہتی بابا سب قرآن پڑھ رہے ہیں سب قرآن پڑھ رہے ہیں امی قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں بھائی قاسم قرآن پڑھ رہا ہے بھائی علی اکبر بھی قرآن پڑھ رہا ہے بابا ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہمیں قرآن سکھا دو بابا ہمیں قرآن سکھا دو مولا علی کی صرف منت امان لینے سے سیدہ فاطمہ کی صرف نیاز کر دینے سے میری ماں بہنوں تمہارے کاندھے کا بوجھ ہلکا نہیں ہو جائے گا جیسے ہی میرے امام نے سنا کہ سکینہ قرآن پڑھے گی امام فرماتے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورہ فاطحہ پڑھاتے پڑھاتے میرے امام کے آنکھوں سے چند بودھیں سیدہ سکینہ کی نازک کلائیوں پر ٹپک گئے ہیں بابا کے آنکھوں کی نکلی ہوئی بودھیں دیکھ کر سیدہ سکینہ بابا کے ہاتھوں کو تھاگ لیتی ہے بابا بھئی علی اکبر کو قرآن پڑھاتے وقت نہیں روئے ہوگے بھئی علی اکبر کو قرآن پڑھاتے وقت نہیں روئے ہوگے ہمیں قرآن پڑھاتے وقت کیوں روتے امام فرماتے سکینہ تیرا بابا اس لیے نہیں روتا کہ میں تجھے قرآن پڑھا رہا ہوں تیرا بابا تو اس لیے رو رہا ہے سکینہ کہ شروع تو میں کرا رہا ہوں پتہ نہیں ختم کون کرائے گا سورہ فادیہ تو میں پڑھا رہا ہوں پتہ نہیں سورہ ناز کون پڑھائے گا گویا کربلہ مولا سے پیغام مل گیا مشکلیں گھیر لے تو قرآن پڑھو جنگ جیتنی ہو تو قرآن پڑھو فتح کا پرچم گارنا ہو تو قرآن پڑھو ظلم کو دفن کرنا ہو تو قرآن پڑھو جبر کا ستیا ناز کرنا ہے تو قرآن پڑھو اور پانی کا پانی اتارنا ہے تو قرآن پڑھو لیکن لیکن یہاں تو باپ کے مرنے کے بعد بھی بیٹا اور بہو مل کر کے ایک ختم قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں بول سیئے کہ غلط ارے زور سے بول سیئے کہ غلط تیجوریوں میں سکھے رکھ کر سیٹھ بننے والوں اگر ہمارے مدارس نہ ہوتے تو شاید تیرے باپ کے مرنے کے بعد ایک ختم قرآن کی تلاوت نہیں ہو پاتی نہیں ہو پاتی قرآن پڑھو حسین کربلا میں بہتر کیوں تو آخری بات ارس کر دو بہتر کیوں میں نے دیکھا لامہ اکمل صاحب مسید کے لیے مسید کے لیے ایک ہزار اینٹ لیے ہے اور جیسے ہی اینٹ آئی تو ٹریکٹر پر لدی ہی بھی اینٹوں میں کچھ ٹکڑے بھی تھے کچھ آدھے بھی تھے کچھ پووے بھی تھے جیسے ہی ٹکڑی اینٹیں آئیں ویسے ہی اللہمہ اکمل صاحب دیکھ کر برہم ہو گئے اور بول پڑے کہ میں نے پوری اینٹ کے پیسے دیئے تھے تم نے آدھے ٹکڑے پووہ کیوں لائے واپس لے جا علی اکبر کیوں ابباس کیوں اونو محمد کیوں ننھے علی اصور کیوں قاسم کیوں توجہ چاہوں جیسے ہی بدل کر دوسری اینٹ پوری پوری آگئی اور جب پوری پوری ایٹ آ گئی پوری پوری ایٹ آ گئی تو جو مستیری مسجد بنانے آیا تھا پوری پوری ایٹ کو دے تابڑ توڑ مار مار کے توڑے جا علامہ مدصر نے کہا کہ مولانا اکمل صاحب آپ نے ایٹ پوری مانگائی تھی پتہ نہیں کس پاگل مستیری کو بولا لیا ہے پوری ایٹ کو توڑے جا رہا علامہ اکمل آ گئے آستین چڑھائے بول پڑے اوئی تو نیچے اتر میں نے ایٹ مانگائی تھی پوری تم توڑ توڑ کر کیوں لگا رہا مستیری بول پڑا مولانا آپ آلی مچھے ہیں میں مان لوگا مستیری اچھا میں ہوں آپ کو ماننا پڑے دیوار مضبوط کیسے ہوگی وہ آپ نہیں میں جانتا میں جانتا کون ہیٹ کہاں لگے گی آپ نہیں جانتے میں جانتا حسین علی اصغر کو لے کر کیوں آئے انہوں محمد کو لے کر کیوں آئے قاسمو علی اکبر کو لے کر کیوں آئے امام مسلم کے سیدنا امام مسلم کی بیٹی کو لے کر کیوں آئے اللہ ہوا جواب ملے گا نانا کی دین کی امارت کی تعمیر کے لیے آیا ہوں مٹی کا انتخاب نانا نے کیا تعمیر کرنا میرا کام میں جانتا ہوں کی دین کی امارت مضبوط کیسے ہوگی لا جواب لا جواب اس لیے جہاں بڑی ایٹ کی ضررت ہے والی اکبر کو لگا دوگا جہاں پوہ ایٹ کی ضررت ہے والی اصغر کو لگا دوگا جہاں چھوٹی ایٹ کی ضررت ہے والی اصغر کو لگا دوگا دیوار مکمل ہونے میں ایک جگہ باقی رہ گئی تھی حسین نے اپنے آپ کو لگا دیا دیوار مکمل ہو گئی اور ایسی مکمل ہو بھی ایسی مکمل ہو بھی کہ آج بھوکم پر زلزلوں سے کوئی بلڈنگ محفوظ نہیں ہے میٹیریل چاہے جو لگا دو بھوکم بلڈنگوں کو پانی کی طرح بہا لے جاتا زلزلہ امارتوں کو نکل جائے لیکن باہر حسین تُو نے نبی کے دین کی امارت کربلا میں کتنی مضبوط کیا ہے یہودی اتائی تکرا کر ٹوٹ گئی مجوسی اتائی تکرا کر ٹوٹ گئی نصرانی اتائی تکرا کر ٹوٹ گئی بھارت و امریکہ کا کفر آیا تکرا کر ٹوٹ گیا اور قیامت کی صبح تک کفر ٹکراتے رہے گا ٹوٹتے رہے گا کفر ٹوٹتے رہے گا اسلام کی امارت محفوظ رہے گی اگر یہ امارت محفوظ نہ ہوتی تو آج جنگل و پہاڑ میں اللہ عبر کی صدا نظر نہیں آتی قرآن کی تلاوتوں کی صدائیں نہیں سنائی دیتی یہ اس مضبوط امارت کی ایٹ میٹریل کا انتخاب کسی حکومت نے کیا نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ نے کیا ہے اور کسی آئرے گیرے کے گھر کا نہیں کیا اپنے خاندان سے کیا ہے تاکہ اسلام کی یزمت قرآن کی رفات نماز کی پاکیزگی زکاة کا تقدس کعبے کا وقار سنتوں کی یزمت قرآن کی رفات دین کی سربلندی کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ تم قربانی دو جو حسین والا ہوگا وہ خود آگے بڑھ کر کہے گا میں قربانی دوں گا میں قربانی دوں گا اور آج انڈیا کی حکومت ہو یا سعودیہ کی حکومت ہو مسلمانوں تیری ہڈیوں سے خوف نہیں لگتا بھارت کے چھپن انج کی چھاتی والی کو تیری بلڈنگوں سے در نہیں لگتا تیری اولادوں کی باڈی سے ڈر نہیں لگتا لیکن انڈیا ہو کے امریکہ ہو ہر حکومت کو اگر ڈر لگتا ہے تو حسین کے غلاموں سے ڈر لگتا ہے آشقان حسین سے ڈر لگتا ہے اس لیے کہ دنیا خوب جانتی ہے کہ اگر عشق کی چنگاری بھڑک گئی تو چھے ماہ کے بچوں کو لٹا لٹا کر اسلام بچانا حسین نے اپنے ماننے والوں کو سکھا دیا ہے خیمہ جلوہ کر کے اسلام بچانا حسین نے سکھا دیا ہے اسی عظمت و تقدس و پاور کو توڑنے کے لیے سعودیہ سے زکاة خور بھی بھیجے گئے امریکہ سے صدقہ خور بھی بھیجے گئے لیکن واہرِ بریدی کے مام تو نے ہمارے نبی کا عشق بھی بچا لیا اہلِ بیت کی رفات بھی بچا لیا غوثِ آسم کی چوکھٹے پاک کی حرمت بھی بچا لیا غریب نواز کی چادر بھی بچا لیا مقدومِ سمنہ کی درگاہ کا تقدس بھی بچا لیا اور کشان سے بچایا کشان سے بچایا کہ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں نبی والے آلِ نبی والے ہیں وہاں آخر میں یہ ضرور کہتے ہیں مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام سلام اے تاجدارِ کربلا تیری رفاتوں کو سلام سلام اے راکی بے دوشِ پیمبر آپ کی آل کو سلام آپ کی اولاد کو سلام آپ کے سبر کو سلام آپ کے عصار کو سلام آپ کے حوصلے کو سلام آپ کے تقدس کو سلام میرے امام جب تک سانس سلامت رہے آپ کے نام کا اور آپ کی عظمت کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں سلامت رہے اور جب محشر میں بھی ہم سے کوئی پوچھے بتا تو کون ہے تو ہم یہ کہہ سکیں ہم نبی والے ہیں ہم آلِ نبی والے ہیں ہم غوثِ عظم والے ہیں ہم غریب نباز والے ہیں اور اسی کی آخری مہر کا نام مسلکِ آلہ حضرت ہے کہیں کہ کوئی حضرت آ جائیں ان کے جبے کی چمک مت دیکھنا پگڑیوں کا ترہ مت دیکھنا جبے کی سٹائل مت دیکھنا ان کے وجود میں یہ دیکھنا کہ میرے مجاہدِ ملت کی عظمت کی رمک زندہ ہے کی نہیں بریدی کے ماں میں عشق و محبت کی محبت زندہ ہے کی نہیں اگر یہ زندگی مل جائے تو دسترخان بھی لگا دینا دسترخان بھی لگا دینا اور یہ رمک نہ ملے تو دور سے کہنا بائے بائے جب تک ہم کلیر نہیں ہوں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے اس لیے کہ ہم نے تو صرف اتنے ہی سمجھا ہے عشق امام عشق و محبت کی آواز میں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا آخری ایک بات میں آپ سے کہہ سکتا ہوں زہر سے بولو زہر سے بولو اگر میں آپ سے کوئی چیز مانگو اپنے لیے نہیں آپ کی اولادوں کے لیے تو کیا دے سکتے ہو دھیرے بول رہے ہیں لگ رہا سوچ رہا ہوں میں تیرے سے پیسے مانگنے والا ہوں میں تم سے تمہاری اولادوں کے لیے کوئی چیز مانگو تو کیا دھوگے کتنے لوگ دھوگے ذرا ہاتھ اٹھاؤ تجھ سے تیری اولادوں کے لیے مانگنا چاہتا ہوں تب یہ تیرا حال ہے پھر سے پوچھ لو تم سے تمہاری اولادوں کے روشن مستقبل کے لیے کوئی چیز مانگو پیسہ چھوڑ کر تو کیا دھوگے کتنے لوگ دھوگے ذرا دونوں ہاتھ مٹھی باندھ کے اٹھاؤ ماشاءاللہ مٹھی باندھ کے دھوگے زور سے بول کر بتاؤ دھوگے زور سے بول کر بتاؤ دھوگے تو بلیابی کو پیسہ مد دے مد دے پیسہ لیکن اللہ کے واسطے زمین بیچ کر بارات مت لے جا بہت اچھے دمات خرید کر مت لے بہت اچھا پہ گا با 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 چھپر میں رہنے والا حسین کا بھولاں ڈھوڑ لے اور بہو لانے کے لیے دولت مند بیٹی کا باپ میں ڈھوڑو بہو لانے کے لیے وہ چھپر ڈھوڑ لو جہاں سیدہ فاطمہ کی قریض رہتی ہو کپڑے پر پیوند لگا ہو کوئی شرم کی بات نہیں کوئی شرم کی بات نہیں عقیدے پر پیوند نہ لگا ہو اگر چاہتے ہو کچھ دینا تو بند کرو باراتوں پر پیسہ خرچ کرنا بند کر دو ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کرنا ہے تو بند کرو مت دین ٹائم کھاؤ دو ٹائم کھاؤ مت اچھا مکان پناو کھپڑ اور چھپڑ رہنے دو مت آئیس ماروال گری نائٹ لاؤ کچھ زمین پر سلا دو لیکن اسی پیسے کو بچا کر اپنی بیٹوں کو پڑھا دو پڑھا دو پڑھا دو اگر تُو نے پڑھا کر اپنی بیٹوں کو پاور والا قلم دلا دیا نا تو یہی تیرے بیٹے اپنے آلیموں کا ہاتھ چون کر کہیں گے حضرت حضرت محراب میں کھڑا ہو کر عقیدے کا مسلح آپ بچا لو محراب میں کھڑ کر پاور والا قلم لے لیا ہوں قلم کی نوک سے مسجدوں کا منارہ ہم بچا لیں گے اس لیے ضرورت ہے نکاح کو اتنا سستہ کر دو اتنا سستہ کر دو اتنا سستہ کر دو کہ بیٹیاں بوجھ نہ رہ جائیں بیٹیاں دین کی ضرورت بن جائیں اور یہ کام اسی وقت ہوگا جب تیرے دل میں خدا کا خوف اور نبی کا عشق سچا ہوگا ورنہ دھوکہ تو ہو سکتا ہے عشق سچا نہیں ہو سکتا واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم آپ تشریر رکھیں ابھی مشاعرہ ہوگا ابھی اسد بھائی کا بیٹھیں آپ بیٹھیں ابھی اسد اقبال صاحب کی شاعری ہوگی آپ حضرت تشریر رکھیں بلا کسی تاخیر میں شاعر ہندوستان